تو گائز یہ اب ہمارا کیا تھرڈ اور لاس پارٹ ہے اس کے اندر ہم جتنی بھی ہمارے پاس انسٹرومنٹس اور ٹیکنیکس رہ گئی ہیں ان ساروں کو کور کریں گے اور ہماری ایک اے خورانہ کی جو یہ آپٹکس کی بک ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو اب ہمارے پاس وہ آپٹیکل ڈیوائسز ہیں جو کہ آئی سرجری کے لیے ہوتی تو اس پر سب سے امپورٹن ڈیوائس ہمارے پاس جو ہے آپریٹنگ مایکروسکوپ ہے اس آپریٹنگ مایکروسکوپ کے بغیر آپ کے پاس سرجری جو ہے امپوسیبل ہے ٹیک ہے کیونکہ یہی آپ کے پاس وہ مینفیکیشن سسٹم پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹیک ہے ایک ان لارج اپرائیڈ اور ان ریورسٹ ایمیج جو ہے آپ کے پاس ایک سپیسیفک ورکنگ ڈسٹنس پر پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس سرجری پوسیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ابزرورٹ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیک ہے اور پھر ہمارے پاس نیچے جو ہے مارے پاس پیشنٹ کیا لائے کر رہا ہوگا ٹیک ہے وہاں سے ہم جو ہے اپنی سرجری جو ہے پرفارم کریں گے کوئی بھی یہ مشکل کام نہیں ہوتے ٹیک ہے خالی ایک بار سیکھنے کی دیر ہے ٹیک ہے اور میرا یقین ہے کہ آپٹومیٹریز بھی یہ کچھی طریقے سے کیا سرجری پرفارم کر سکتے ہیں بس جس انہیں تھوڑے سے clinical سکلز کی طرف اور اپنے theoretical سکلز پہ کام کرنا ہوگا اسی لئے میں آپ لوگوں کو یہ theoretical سکلز پہلے سمجھا رہا ہوں اس کے اندر ہمارے پاس کیا پریزم binocular loops لگے ہوتے ہیں ٹیک ہے جو کہ آپ کے پاس ایک magnified image آمینکیاں پروائیٹ کر کے دیتے ہیں ایک specific working distance پہ یہ پریزمز اور دوسری چیزیں ہمارے پاس کیا ہے modern ہمارے پاس جو operating microscope ان میں ہمارے پاس تھوڑی سی کیا ہے changes آ چکی ہیں ٹیک ہے تو ان changes کو بھی دیکھ بھی لیں گے ٹیک ہے ہمارے پاس components ہے ٹیک ہے operating microscope جو ہمارے پاس 3 main components ہے جس طرح ہمارے پاس باقی systems میں بھی تھے ایک observation system ہوتا ہے ٹیک ہے ایک illumination system ہوتا اور third ہمارے پاس mechanical support system ہے اگر آپ ایک بات سوچے تو ہمارے پاس slit lamp میں بھی یہی 3 systems تھے یہ ٹھیک اسی slit lamp کی طرح ہی ہمارے پاس ٹیک ہے لیکن اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ magnification ہمیں تھوڑی سی زیادہ provide کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ patient کو اپنے supine position میں کہہ لیٹا نہ ہوتا ہے تو اب اس کا observation system کو دیکھتے ہیں ٹیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کے components observation system کا سب سے پہلا ہمارے پاس objective lenses ہیں یاد رہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس observation system میں parts ہیں وہ سارے ہمارے پاس magnification میں contribute کر رہے ہوں گے یہ objective lenses جو ہیں آپ کے پاس working distance of microscope یعنی آپ کے پاس distance objective lens to the patient آئی ٹیک ہے یہ آپ کے پاس equal ہوگا focal length of objective lens کے اب commonly used objective focal lens ہمارے پاس کے abthalmic surgery میں 150, 175 اور 200 mm کی use ہوتی ہیں ایک appropriate working distance ہمارے پاس کے ایک micro surgery کے لئے کافی زیادہ important ہوتا ہے ٹیک ہے اس لئے ہمارے پاس ایک working distance کو جو ہے ہم نے صحیح طریقے سے adjust کرنا ہوتا ہے ٹیک ہے especially ان cases میں جہاں پہ آپ کے پاس operation کافی زیادہ length ہی ہو objective focal length جو ہے ہمارے پاس کے یہاں پہ magnification of microscope کو determine کر رہے ہوتی لیکن پہلے جس طرح کہا کہ ساری magnification جسٹ آپ کے پاس objective lenses میں نہیں ہوگی ٹیک ہے باقی parts بھی ہمارے پاس contribute کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ اب ہمارے پاس binocular tubes ہیں تو یہ ہمارے پاس straight اور ہمارے پاس incline دونوں آتی ہیں ان کا مقصد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک distance maintained رہیٹی کے patient سے اور ہمارے پاس surgery جو ہے surgeon easily perform کر سکے incline tubes اس میں ہمارے پاس تھوڑی سی better ہوتی ہے کیونکہ اس پہ ہم angle کو اپنی حساب سے کہ تھوڑا سا change کر سکتے ہیں یہ tube lenses ہمارے پاس کے two focal lens میں آئیں گی 125 اور 160 mm یہ length of tube بھی ہمارے پاس magnification system کو کیا effect کر رہی ہوتی ہے ہمارے پاس جو image جس binocular tube lenses میں produce ہو رہا تھا وہ ہمارے پاس actual size سے کافی زیادہ small ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس اس لئے important ہے کہ آپ کے پاس surgeon اور ہمارے پاس patient کے بیچ میں suitable distance جو ہے maintain رہے اور ہمارے پاس ایک operating field میں جو ہے surgeon easily اپنا جو ہے process جو ہے اپنا جو procedure ہے وہ perform کر سکے یہ binocular tube جو ہے آپ کے پاس inverting prism system کو کیا ہاؤس کریں گی اور ہمارے پاس magnification changer اس میں ہوتا ہے inverting prism system کے لئے اس میں ہمارے پاس پورا اب prism use کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس inverted image جو ہمارے پاس ipc ھوٹے ہوں تھی اس کو کیا crack کر کے دے گی سیکنڈ اس میں اب magnification changer ہے تو یہ ہمارے پاسmg فکا گ liber bem د sow کہ آپ لوگوں نے بڑا بھی ح QUE 2 optical components اللہ ہے اس میں ہمارے havenز وا rogue اور ایک نیگٹیو لینز ہوتا ہے تو ایک سٹیپ مگنفکیشن میں ہمارے پاس کیا ہے مگنفکیشن ہوگی 2.5x کی اور دوسرے میں ہمارے پاس 1.6x کی ہوتی ہے جب ان کی optical competence کو اگر reverse کر دیا چاہے تو اس سے ہمارے پاس مگنفکیشن کی بجائے جو ہے مگنفکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے 0.4x اور ہمارے پاس 0.63 یعنی 2.5x کے لیے 0.4x اور 1.6x کے لیے 0.63x آپ کے پاس مگنفکیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ مگنفکیشن ہوتی ہے کیونکہ جب یہ باقی فیکٹرز کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کافی ایک huge amount کی مگنفکیشن پروائیڈ کرتا ہے جس سے سرجن جو اپنی سرجری پر فارم کر لیتا ہے یہ مگنفکیشن سٹیپس آپ کے پاس یہ turret arrangement میں ہوں گے یا آپ کے پاس binocular tubes میں انکلوز ہوتی ہیں older models میں ہمارے پاس مگنفکیشن جو ہے میکروسکوپ پر اور ہمارے پاس آئی پیس مگنفکیشن کتنی ہے سیکنڈ اب ہمارے پاس زوم مگنفکیشن چینجر ہے اس میں ہمارے پاس ایک continuous change ہوتا ہے مگنفکیشن کا 0.5x سے 2.5x کا کافی advanced اور ہمارے پاس کافی comfortable ہے اور ہمارے پاس اس میں foot control پیڈل ہوتا ہے جس سے ہم اس مگنفکیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹھیک ہے کہ اس کی ہمارے پاس manufacturing بھی کیا ہے کافی difficult ہے اور ہمارے پاس کافی expensive بھی ہوتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ey pieces ہیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس astronomical telescope system پہ کیا base کر رہے ہوں گے اور ہمارے پاس main magnifiers ہوتے ہیں ہمارے پاس main magnifiers ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس total magnification جو ہے وہ different ہمارے پاس جو components observation system کے جو ابھی پہلے discuss کی ان پہ کیا base کر رہی ہوگی ey pieces ہمارے پاس different magnifications میں آتے ہیں ٹھیک 10x 12.5x 16x اور 20x تو جتنی ہم magnification کو increase کرتے ہوں تو ہمارے پاس field of view جو ہے ہمارے پاس decrease ہوگا ٹھیک ہے normally ہمارے پاس جو best رہتا ہے وہ ہمارے پاس 12.5x کی magnification رہتی ہے جس میں ہمارے پاس magnification بھی sufficient ہوتی اور ہمارے پاس field of view بھی sufficient ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس magnification کس طرح achieve ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو simple microscope کی magnification ہے وہ ہمارے پاس objective lens tube lens اور ہمارے پاس eye piece lens پہ depend کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے formula use ہوتا ہے کہ ہمارے پاس total magnification equal to ft by fo cross ve ٹھیک ہے fo آپ کے پاس objective lens focal length ft آپ کے پاس tube lens focal length اور ہمارے پاس ve magnification due to eye pieces ہے آج کل ہمارے پاس magnification جو ہے microscope کی body کے اندر ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس magnification کو change کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمارے پاس یہ formula use ہوگا ft by fo cross ve multiply by magnification factor اب یہ ساری values put کر کہ اگر ہمارے پاس magnification factor 1.6 ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total magnification کی ہم achieve کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس field of view ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس یہ field of view magnification کے ساتھ inversely related ہوگا جتنی آپ magnification زیادہ use کریں گے اتنی آپ کے پاس field of vision کم ہوگی formula field of view is equal to fo by ve fo آپ کے پاس focal length ہے ڈھیک ہے کی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ve total magnification جو ہم نے microscope میں use کی ہے اگر fo ہمارے پاس 200 mm ہو اور ہمارے پاس total magnification 12.5 x ہمارے پاس ان کو divide کریں 16 mm کا آئے گا اسی طرح اگر ہم نے magnification کم کی تو ہمارے پاس پر field of view increase ہوتا والنظر آئے گا ہمارے پاس پیرا focality ہے observation system میں یعنی ہم اس slit lahm کی پہلے adjust کریں گے تاکہ ہمارے پاس صحیح focus میں کیا ہمیں achieve ہو اس کے لئے پہلے اس بہترین view پروائیڈ کرے گا سرجری کے دوران اور اسی کو ہمارے پاس کہتے ہمارے پاس insured ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس پیرا focality اس میں ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے میکروسکوپ possible نہیں اس لئے ہمارے پاس ہیلوجن لیمز ہی آج کل یوز ہو رہے ہیں ہیلوجن لیمز آپ پاس 12 وات 100 وات اس میں آئی ٹھیک لیکن ان کی مین بینفیٹ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس cool light illuminators ہوتے ٹھیک ہے اس کی light کی ہمارے پاس کافی high intensity اور ہمارے پاس high color temperature ہے زیادہ تر اس میں جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس blue light کی پاس زیادہ تر آج کل جو سرجری ہیں وہ ہمارے پاس کو exil illumination کے hunter جو ہے پر فارم ہو رہی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر آپ پاس اور ہمارے پاس zoom magnifier changers نے تو آپ سرجری کافی easy کر دیا اس میں ہمارے پاس floor model ہیں اور table mountain models ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو move کرنا ٹھیک ہے ان کو ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے بھی کیا کافی easy ہوتا ہے ٹھیک